موسیقی 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 29 نومبر کو پردان منطری نریندر مودی نے تینوں کشی قانونوں کی واپسی کا جو اعلان کیا تھا اس پر آج کیابینٹ کی مہر لگ گئی اس طرح سے تینوں قانونوں کی ویدیوت واپسی کا راستہ بھی ساف ہو گیا ہے آگے کی کاربواہی سنسد میں پوری ہوگی 29 نومبر سے اس سنسط کا شیط کالین سطر شروع ہو رہا ہے اس دوران تینوں قانونوں کی واپسی کا پرستاو رکھا جائے گا دونوں صدروں سے اسے پاس کرائے جانے کے بعد کسانوں کو تسلی ہو جائے گی اس کے بعد ان کے پاس سرکار کی منشاہ پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہ جائے گی جیسا آپ کو گیات ہے کہ 19 تاریخ کو ماننے پردان مندری جی نے گرپروف کے افسر پر دیش کو سمبودت کرتے ہوئے یہ گھوشنا کی تھی کی تینوں قرشی قانون واپس لیے جائیں گے آج جب کیبینٹ کی بیٹھک ہوئی تو اس میں ان سبھی افچارکتاؤں کو پورا کر کے کیبینٹیں تینوں بل واپس لینے کا جو افچارکتا ہے اس کو پورا کیا ہے کچھ ہی دنوں کے بعد اگلے ہفتے کی شروعات میں پارلیمنٹ کا سترہ آئے گا اور یہ جو دونوں تینوں بیتھیک لوگ سبہ راجے سبہ میں پور میں پاس ہوئے تھے ان کو وہاں پر باقی جو پرکریہ واپس لینے کی وہاں پر پوری کر دی جائے گی قانون واپسی کی ہماری ایک بڑی ڈیمانڈ تھی وہ ہو رہی ہے پولوشن پر ایک بڑی ڈیمانڈ تھی وہ بھار سرکار نے پہلے ہی اس وقت آیا کہ ہم نے ہی لے کر آئیں گے بجلے ایمینٹمنٹ بلکو انہوں نے ابھی روکیا ہویا اس پر ابھی لیٹر جاری نہیں ہوئے ایم ایس پی کا ایک بڑا سوال ابھی ہے اور جو کسان ہمارے سائید ہوئے ان کا ایک بڑا سوال ہے اتفاق دیکھئے کہ دو دن بعد کسان آندولن کو ایک سال پورا ہوگا اور آج تینوں قشی قانونوں کی واپسی پر کیابینٹ کی مہر لگی ہے اس کے باوجود ڈلی کے بارڈر پر بیٹھے کسان واپس جانے کو تیار نہیں ہیں اگر آپ لوگ یہاں نہیں بیٹھیں گے تو بانگی نہیں مانی جائیں گی ہو سکتا ہے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے یہاں گرمی تھن برسات میں بیٹھ کر یہاں پہ آندولن کرنے کی اور لوگوں کو پریشان کرنے کی پردھان منتری نے بہت ساری گھوشٹ آئیں کی تھی جو کی پوری نہیں ہے اس کے بعد آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کیابینٹ میں کی منجوری دے دی گئی ہے ہمیں بسواس ہے لیکن اور چیزوں پہ بھی تو منجوری چاہیے ہیں جس پر بیٹھ کے بات تاکھی جا سکتا ہے دراصل کسانوں نے پردھان منتری نریندر موڈی کے نام کھولی چٹھی لکھ رکھی ہے اس چٹھی میں چھے بڑی مانگے ہیں کسانوں کا کہنا ہے تو وہ ان مانگوں پر اپنی چٹھی کے جواب کا انتظار کر رہی ہیں وہی ستائیس نومبر کو سیونکت کسان مورچا کی بیٹھک ہوگی بیٹھک میں آندولن کی دشاہ دشاہ اور آگے کی رڑنیتی پر فیصلہ ہوگا تب تک پہلے ستائے کارکرم اپنے سمجھ پر ہوں گے آج سے سرکار کا قدم بڑھنے شروع ہوئی ہے تو آپ لوگ کی کیا پرتکریہ ہے کیا جب سنسط میں یہ ہمارے تو کام کرتے رہو پرچے دیتے رہو ہمیں ہم اپنا فائل میں لگاتے رہیں گے جب کرشی کانون واپس ہو جائیں گے تو کیا کسان جو دلی کے بارڈور پر بیٹھے ہیں وہ واپس جائیں گے جیسا کہ اپیل جو ساڑھے ساتھ سو کسان سعید ہوئے ہوئے ہیں مقدمے ہیں تو یہ بھی اسی میں ہی سوال ہے جب ٹینی کی گرفتاری ہے یہ تو بہت سے سوال ہے تینوں قانونی کی واپسی بھلے ہی کسانوں کی سب سے بڑی مانگ تھی مگر اب وہ چھے اور مانگوں پر سرکار کی مہر چاہتے ہیں ایم ایس پی کی گیارنٹی کا قانون وجلی سنشو دنبل دو ہزاری کیس کے ڈرافٹ کی واپسی پرالی کے کیس کی واپسی آندولنکاری کسانوں سے کیس واپسی کیندری منتری اجے مشرا ٹینی کی گرفتاری اور جان گوانے والے سات سو کسانوں کے پریواروں کو معافضہ اور شہید سمارک ستائیس نومبر کو کسانوں کی بیٹھک میں ان مانگوں کو لے کر آگے کی رنانیتی تیہ ہوگی وہیں کیندر سرکار کی جہاں تک بات ہے تو اس نے انتیس نومبر کو شروع ہو رہے سنسط سطر میں کرشی قانونوں کی واپسی کا ایجنڈا لسٹ کر رکھا ہے دلی میں اشوک سنگھل اور ہمان شمشہ کے ساتھ آج تک بیورو کرشی قانونوں کی واپسی کے بعد کسانوں نے ایم ایس پی پر گارنٹی کا قانون بنانے کی بانگ تیز کر دی سرگار پر دباؤ بنانے کے لیے کسان پہلے سے تیہ کارکرم کو اب اور آگے بڑھا رہے ہیں اور اسی کے تحت انتیس نومبر کو جب اسنسط کا سطر شروع ہوگا تب پانس سو کسان ٹریکٹر سے دلی کی طرف کوچ کریں گے ٹریکٹری بورڈر پر کسانوں کی بیٹھکوں کا دور جاری ہے ستائیس نومبر کو سیونکت کسان مورچہ کی بیٹھک ہے انتیس نومبر کو کسان سنسط کی اور ٹریکٹر مارچ کی تیاری کر رہے ہیں اس سال چھبیس جنوری کو بھی کسانوں نے دلی تک ٹریکٹر مارچ کیا تھا اور اس دوران زبردست اراجکتہ دیکھنے کو ملی تھی اس بار کسانوں کے ٹریکٹر مارچ کا کارکرم پہلے سے ہی تیہ تھا انیس نومبر کو پی اے موڈی نے کشی قانونوں کی واپسی کا اعلان کر دیا جس کے بعد کسانوں کو انتیس نومبر کے ٹریکٹر مارچ پر فیصلہ کرنا ہے آپ لوگوں نے دلی جانے کی بھی بات کہی ہے راکیش ٹکیٹ کے مطابق غازیپور بارڈر سے تیس ٹریکٹر جائیں گے کل ساٹھ ٹریکٹر دلی میں سنسط کی اور مارچ کریں گے انتیس نومبر کو ہی سنسط کا سطر شروع ہو رہا ہے جب سنسط کے آس پاس دھارہ ایک سو چو چو والیس لگ جاتی ہے اور سرکشہ گھیرا کس جاتا ہے پچھلی بار جب راحل گاندھی ٹریکٹر لے کر سنسط پہنچے تھے تو زبردست بوال مچا تھا ڈلی پولیس نے کیس درج کر لیا تھا ایک بار پھر اگر کسان ٹریکٹر ریلی پر اڑے رہے تو ٹکراؤ کی نوبت آ سکتی ہے ڈلی میں ہیمان شمیشرا کے ساتھ آج تک بیورو کسان آندولن کے دوران سات سو سے زیادہ کسانوں کی موت ہوئی ان کے لیے بوافظی کی مانگ بھی کسان کر رہے ہیں اکھیلیش یادب نے یہ وعدہ کر دیا کہ اگر سرکار بن گئی اتر پردیش میں تو پچیس پچیس لاکھ روپے کی کسان شہدت سمان راشدی دیں گے دراصل جن کسانوں نے اپنی جان گوائی ان کے پریواروں کو جیسے سب کچھ لٹ گیا ہو اور اب انہیں اپنے پالے میں کرنے کا راجنی تک دل پریاس کر رہے ہیں آندولن میں جان گوانے والے کسانوں کے گھر والوں پر کیا بیٹ رہی ہے اس کا درد گرداسپور کے یادپور شیخواں میں اس پریوار کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے یہ ہرپال سنگھ کا پریوار ہے جن کی موت کسان آندولن کے دوران ہوئی تھی وہ اپنے بیٹے کو بڑا افسر بنانا چاہتے تھے مگر اب وہ گھر کی ذمہ داری کے بوجھ تلے پڑھائی چھوڑ کھیتی کسانی میں جھٹا ہے وہیں بیٹی کا طلاق ہو چکا ہے اور وہ اپنی ماں کے گھر چلی آئی ہے ہرپال سنگھ کی پتنی کے پاس کھیتی کے علاوہ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے جبکہ سرکار نے جان گوانے والے کسان پریوار کو نوکری دینے کا اعلان کیا تھا سرکار کی اس بے رخی سے ناراض پنجاب کے کسانوں کا دھرنا اب بھی ٹول پلازا پر جاری ہے ترن ترن کا یہ ٹول پلازا انہی میں سے ایک ہے یہاں ڈٹے کسانوں کے رخ سے صاف ہے کہ آندولن اتنی جلد ختم ہونے والا نہیں ہے پنجاب کے کسان اب ٹول پلازا ہٹانے پر اڑے ہیں ہریانہ کی بات کریں تو بی جے پی کے ساتھ مل کر سرکار چلا رہی بی جے پی کے نیتا ڈگ ویجے چوٹالا نے کسانوں کو معافضہ دینے اور شہید سمارک بنانے کی مانگ کا سمرتھن کیا ہے سب سے پہلے ان سبھی شہیدوں کو جنہوں نے کسان ایڈیٹیشن میں شہادت دی ان کو معافضہ ملے ان کو ان کا کھویا و امان سماروں کے پریواروں کو ملے اگر سمارک کی بات بھی وہ لوگ کہتے ہیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہریانہ کی سرکار پی ام موڈی نے بھلے ہی تینوں پشے قانونوں کو واپس لے لیا ہو اور اس پر کیابینیٹ کی بھی مہر لگ گئی ہو مگر کسانوں کی کئی مددے اب بھی ادھورے ہیں تمام وجہوں سے کسان فیلحال آندولن واپس لینے کو تیار نہیں ہے جر جر میں پراثم شرما اور ترن تارن میں جے پی سنگھ کے ساتھ بشم بھر بٹو گردازپور آج تک بہت چھوٹے سے بریک کے لیے ہم یہاں پر رکھ رہے ہیں آپ دیکھتے رہیے آج تک آج تک بے مصال بی آج یہ بڑھنا کی سڑکوں پر لالو پرسات عدف کے سواری نکلی اپنی پرانی جیپ پر لالو نئے ٹیشن کے ساتھ نکلے جیپ کے سرنگ لالو کے ہاتھوں میں تھی بے آر کے ڈرائیونگ سیٹ پھر سے سنبھالنے کے حسرت ان کے آنکھوں میں لیکن لالو یاداو کا ہی انداز جیڈیوں کو چپ گیا جیڈیوں نے لالو یاداو کا رشانہ ساتھ ہے لالو نے جواب بھی اپنے انداز میں دیا جیڈیوں کو چپ گیا جیڈیوں کو پرانا جیپ چلاتے ہیں پاچ ہزار میں جیپ دیئے تھے مریسٹیک کوٹہ سے اس کو رہاک بہتر کے پنیا سے رکھے اور جیب کو آئے شوہ میں ایک چکر مارا ہوں جیب چراتے تھے ہمارے سوالیے نیتا کارپوری تھاغلی ہو جو پیٹھاتے تھے اور کافی تیز چراتے تھے تو کارپوری ریبانتے تھے بہت اچھا آپ جائے پاتے ہیں اے ہم کو ہرایت دیتے تھے پیار سے تاکہ ہم سمل کے ترامے جیب کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کو لے کر لالو پسات یادو اپنی صفائی بھی دے رہے ہیں لیکن جی ڈی او نے یہ پوچھا کہ آخر آپ نے نیم کو کیوں توڑا جیب چلا کر تصویریں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی لالو پسات خود جیب چلا رہے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں راجت کے راشتری عدیقش جن کی عمر 75 ورش کے لگ بگ ہو چکا ہے اور وہ خود سواست کے آدھار پر جنہوں نے گھوٹالے میں جمانت لیا ہے آج ایک نئے نئے دور میں آئے خود جیب چلا رہے ہیں تو موٹر بھیکی لیکٹ کے پرابدھان معلوم ہے لالو جی ڈرائیونگ لائسنس ہے یا نہیں ہے ساتھی ساتھ کتنے لوگوں کی سباری ہوئی سیٹ بیلٹ بھی میں نے جو دیکھا ہے وہ لگا ہوا نہیں ہے تو یہ نشتی تیوب سے موٹر بھیکی لیکٹ کا اولنگان ہے اور عمر کے اس پڑاو پر اب تو کم سے کانون کو کانو پالن سیکھئے جندگی بھر تو عراجکتہ کا بیبھار کیے کہ ایسا ایسا نہیں ہو کہ برشتہ چار میروڈی کانون تو ہے ہی اب موٹر بھیکی لیکٹ کا بھی سامنا کرنا پڑے لیکن تصویریں لالو جی نے خود جو ہے وہ پوسٹ کی ہیں لالو کہہ رہے ہیں کہ میری پہلی گاڑی ہے جو میں نے لی ہوئی تھی اور سنسار میں ہر لوگ ہے کہیں کسی نے کسی طور پر ڈرائیور بھی ہے کہاں اس میں کوئی دومت ہے اب وہ بھی گاڑی لیے ہے کہ کسی سے گفٹ میں لے لیا یہ بھی پتہ لگانا ہوگا لیکن موٹر بھیکی لیکٹ کے پرافدھان کو لاغو کیوں نہیں کیا آپ ایک پارٹی کے راشتری ادھیکچ ہے آپ کو نہیں معلوم ہے لالو جی کہ سراب بندی کے بعد بیہار میں سراب کا سیبن کر کے کوئی بھی درگٹنا سلک پر نہیں ہوئے بھارت سرکار کا ڈاٹا ہے تو ہم تو یہ جاننا چاہتے کہ موٹر بھیکی لیکٹ کی جانکاری آپ کو ہے کی نہیں